اللہم صلی علی محمد و علیہ و بارک و صلی لاکھوں کرونوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفی احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اللہ رب العزت نے وظائف میں بے پناہ اثر رکھا ہے اور انبیاء علیہ السلام بھی ان وظائف کے ذریعے اللہ سے مانگتے جیسے میں آپ کو سمجھاؤں حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کی پیٹ میں گئے تو اللہ رب العزت نے وظیفے کی برکت سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی برکت سے اسے نکالا تو موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو اللہ رب العزت نے ان کی زبان مبارک پہ ایک وظیفہ جاری فرمایا اس وظیفے کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بیوی بھی دیا اور مال بھی دیا اور ٹکانہ بھی دیا گھر بھی دیا تو بہرحال آج کل جو عمل میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں زبردست عمل ہے تبرانی شریف کی احادیث کتب احادیث کی جو کتاب ہے اس میں یہ حدیث ہے ایک دوسری احادیث کی کتاب ہے اس میں بھی یہ حدیث جو ہے وہ ذکر ہے تو آقاہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور حدیث مبارکہ اتنا جو الفاظ ذکر ہیں وہ اتنے زبردست اور لا جواب ہیں یقین مانئے الحمدللہ پندرہ سے بیس سال اتنے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہوگا الحمدللہ جب سے میں نے یہ سنے تو یہ مختصر الفاظ میں نے یاد کر لی اور خباد الحمدللہ اسے پابندی سے پڑھتا ہوں تو ان الفاظ کی برکات یہ ہیں کہ اگر آپ اسے صرف صبح کی نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کی چار بیماریوں سے نجات دلائیں گے سب سے پہلی بیمار کورپن کورپن بدن کی خرابی چہری کی خرابی تو اللہ رب العزت آپ کے چہرے پہ نشانات ہوں وہ حمل کی وجہ سے ہو کسی زخم کی وجہ سے ہو کسی وجہ سے بھی ہو اللہ رب العزت آپ کے چہرے پہ جو ہے وہ نشانات ہے آپ کے بدن پر کورپن کسی بھی بیماری جو نشانات ہوئے وہ نہیں چھوڑیں گے اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ چہرے پہ حمل کی وجہ سے نشانات ہوئے کسی دوسری وجہ سے نشانات ہوئے یہ بھی کورپن میں یہ بیماری جو ہے وہ شامل ہے دوسرا اللہ رب العزت کبھی آپ کو فالج جو ہے فالج سے ہمیشہ آپ کو محفوظ رکھیں گے اور یہ بدن میں جو تکلیف ہوتی ہے یہ جوڑوں کا جو درد ہوتا ہے یہ فالج کے اقتدائی علامات ہیں اللہ رب العزت آپ کو محفوظ رکھیں گے اگر آپ یہ چند سیکنڈ کا عمل کریں اور تیسرا آپ کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی بینائی آپ کی نہیں جائے گی آپ اینک لگانے سے محفوظ رہیں گے آپ الحمدللہ میں موبائل کا بھی استعمال کرتا ہوں اور چوتی بیماری آپ کی بدن میں کمزوری نہیں ہوگی بدن پر کمزوری ہوتی ہے اکثر میرے بہنیں بائی جو ہیں وہ چرپائی سے اٹھ نہیں سکتی بدن میں ان کی اتنی کمزوری ہوتی ہے تو یہ آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت ان چار بیماریوں سے جو ہے وہ آپ کو نجات دیں گے وہ الفاظ کون سے ہیں انتہائی آسان الفاظ ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ ان کو پڑھیں اللہ رب العزت آپ کو وہ چار بڑی بیماریوں سے جو ہے وہ آپ کو نجات دیں گے میرا مجرب اور عزمودہ عمل ہے الحمدللہ عالم اللہ رب العزت کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جو عالم الغیب و شہادہ ہے کہ سالوں سے میرا یہ معمول ہے اس عمل کو کرتے ہوئی تو آپ بھی اسے اپنا معمول بنالیں انشاءاللہ ان چار بیماریوں سے اللہ رب العزت آپ کو نجات دیں گے